موسیقی اسلام علیکم دوستو ویلجر لائف کے چینل میں ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ پاکستان انڈین بورڈر کے قریب انڈین زیرو لائن کے اوپر بنائی گئی ہے جہاں سے انڈیا کی آبادی آپ کو کلیر نظر آئے گی اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ہندووں کی شمشان گھاٹ دکھاؤں گا جو کہ ڈیڑھ سو سال پرانی ہے جو کہ پاکستان انڈین بورڈر کی جہاں سے میں آپ کو عبادی دکھاؤں گا اس کے پاس ایک پرانا قبرستان ہے قدیم قبرستان ہے جہاں پر ہندووں کی شمشان گھاٹ اب بھی موجود ہے لیکن کیونکہ اب یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے تو اس کے آگے باؤنڈری لگی ہوئی ہے اس کے پار جو عبادی ہے وہ انڈیا کی ہے اور دوسری طرف اکثریت جہاں پر قبرستان ہے یہاں پر مسلمانوں کی ہے تو یہاں پر چونکہ اب قبرستان بن چکا ہے اور مکمل طور پر یہاں پر آپ کو قبریں دکھائی دے گی جو کہ ڈیڑھ سو سال پرانا قبرستان ہے ایک قدیم قبرستان اور اس میں ہندووں کی ایک پرانی شمشان گھاٹ موجود ہے جہاں پر ہندو جو ان کا کوئی مر جایا کرتا تھا تو یہاں پر لاکر اس کو جلا دیا کرتے تھے اور شمشان گھاٹ کے اندر میں آپ کو ہندووں کی ہڈیاں بھی دکھاؤں گا ان کے جسم کی مختلف ہڈیاں یہاں پر موجود ہیں تو ناظرین یہاں پر فائنلی ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ شمشان گھاٹ ہے ناظرین ادھر ادھر آپ کو قبریں نظر آ رہے ہیں پرانے قدیم درخت نظر آ رہے ہیں اور یہ شمشان گھاٹ ہے جس کے قریب جانے سے لوگ ڈرتے ہیں لیکن فائنلی یہاں اس کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ بہت بڑی شمشان گھاٹ بنی ہوئی تھی لیکن اب مسلمانوں نے صرف نشان دائی کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی ہے تو دوستو شمشان گھاٹ کے بعد میں اس قبرستان کے ساتھ آپ کو عبادی رکھانا چاہتا ہوں کہ جن ہندووں نے یہاں پر عبادی والوں نے یہاں پر شمشان گھاٹ بنائی تھی وہ کون سی عبادی ہے وہ کون سا گاؤں ہے جو زیرو لائن کے بلکل پاس اور اس قبرستان کے بلکل قریب واقع ہے یہاں پر آپ کو میں کلیلی طور پر دکھاؤں گا میں یہاں پر اب بائیک کھڑی کرنے لگا ہوں اور پیدر جا کر آپ کو اس عبادی کے بارے میں ہندووں کی اس عبادی کے بارے میں کلیلی طور پر دکھاؤں گا فائنلی ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں سامنے ناظرین آپ کو جو عبادی نظر آئے گی وہ ہندووں کی عبادی ہے انڈیا کی عبادی ہے ساتھ ان کا ویلیج ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مکمل طور پر بہت زیادہ قدیم قبریں موجود ہیں ٹوٹلی کچی قبریں ہیں کوئی مختصر قبر جو ہے آپ کو پکی نظر آ رہی ہوگی اور یہ بہت زیادہ قدیم قبرستان ہے اس کے سامنے میں آپ کو عبادی دکھاؤں گا ان کے جانور دکھاؤں گا وہ لوگ دکھاؤں گا ہندو جو یہاں پر آ کر شمشان گارٹ میں اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے لیکن اب کیوں کہ آگے خاردار تار لگی ہوئی ہے یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کو سامنے جو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ ان کے جانور وغیرہ ہیں وہاں پر لوگ ان کے کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں ان کے سامنے مکانات وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ میں آپ کو اشارے سے دکھا سکتا ہوں سامنے ان کے مکان ہیں اور ان کے لوگ اپنے جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈال رہے ہیں انہوں نے توڑی وغیرہ سٹور کی ہوئی ہے سامنے ان کی زمینیں سامنے ان کی سڑک ان کی ٹریفک وغیرہ ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو اب اتنی زیادہ سکتی اور پابندیاں ہونے کے وجہ سے ہندووں کو یہاں پر شمشان گاٹ میں اپنے مردے نہیں جلانے دیا جاتا کیونکہ یہاں پر اب مکمل پاکستان کا مسلمانوں کا قبرستان موجود ہے تو وہ اپنی باؤنڈری کے اس پار جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس پار وہ اپنے مردے جلاتے ہیں انہوں نے نہیں اپنی شمشان گاٹ تبیر کر لی ہے دوستو جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ پنجاب کا ایک قصبہ ہے جہاں پر قبرستان موجود ہے پاکستان انڈین بارڈر کی زیرو لائن پر یہ موجود ہے جہاں سے آپ کو کلیرلی ان کی انڈیا کی آبادی نظر آ رہی ہے ان کے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کا رینس این آرچیز وہاں سے آپ کو کلیرلی دکھائی دے رہی ہے ناظرین